پی ٹی آئی بھی کوئی فدو پارٹی ہے عمران خان کی عوام میں مقبولیت ہے وہ جسے ٹکٹ دیتے ہیں وہ جیت جاتا ہے تحریک عدم اعتماد کے وقت پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ لوٹے پروڈیوس کیے تھے اس پارٹی کی سیلیکشن اتنی گھٹیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر آئے لوگ سب سے زیادہ لوٹے بنے تھے جن لوگوں کو مفت میں قومی اسمبلی کا ممبر بنایا گیا اور انہیں سیٹے توفی میں دی گئیں اور وہی لوگ دغا کر گئے بات صرف یہاں تک نہیں رکھتی یہی کرتود پنجاب اسمبلی ازاد کشمیر اور گلکت بلتستان کے امیدواروں نے بھی اپنائے ان سب سے پی ٹی آئی نے کیا سیکھا کچھ بھی نہیں سیکھا یہ تو اللہ بھلا کرے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دیں اگر دے دی ہوتی تو اس آنے والی ترمیم میں بھی یہی لوگ سب سے زیادہ لوٹے بنتے حقیقت تو یہی ہے اب پھر پی ٹی آئی کے کئی لوگ لوٹا بننے کو تیار بیٹھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن پر حلف دیا قرآن پر حلف دے کر عوام سے ووٹ بٹورے اب کروڑوں کے عوض لوٹا بننے کو تیار بیٹھے ہیں کوئی اپنا دین ایمان پیسے کی خاطر کیسے بیچ سکتا ہے پی ٹی آئی کی پرلے درجے کی کیوں گھٹیا سیلیکشن ہے دو اور ہائی سال سے جن چیزوں کو یہ فیس کر رہے ہیں اب پھر وہی چیزیں ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں الیکشن سے پہلے چودری عثمان نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ وفادار رہے گا لیکن اب وہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ منا کر حلف کیا اقرار کرتا ہوں تم نے ہمیں بکریہ سمجھ رکھا ہے قرآن پر حلف اٹھا کر ہمیں دھوکہ دوگے پیسے لے کر عمران خان کے ڈیتھ ورنٹ پر سائن کروگے اسے ملٹری کوٹ بیجنے والوں کی سولتکاری کروگے اور ہم تمہیں چھوٹ دیں گے ہم تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے سوشل میڈیا کی آواز